السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں میں جس جگہ کھڑا ہوں انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد پھر واپس لوٹنے کے وقت واپس اس شریر کو چھوڑنے کے بعد اس کی پہلی منزل جو ہوتی ہے خبر خبر جو خبرستان بولتے ہیں وہاں پہ ہمارا بدن جائے گے مٹھی میں مٹھی مل جاتا ہے مٹھی میں پیدا ہوا انسان پھر واپس مٹھی کا مٹھی بن جاتا ہے تو انسان گیا کہا ہے انسان جو ہے روح ہوئی انسان ہوتا ہے بدن انسان نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ خورانہ مجید میں پاک پاک لکھا ہے آج جو ہمیں کھڑے ہیں خبرستان ایک اچھا سا ایک یہ یاد آ رہی ہے محمد رفی صاحب کی موت بدن کو آتی ہے روح کا جلوہ رہتا ہے لیکن گانے میں ایک لائن سنٹس آئیں گا ہمارے روح کا جلوہ جو ہے باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ خورانہ مجید میں پاک پاک بولتا ہے انسان کی پائلی منزل جو ہے خبر اگر خبر کی ہماری منزل جو ہے آسان نہیں رہیں گی تو ان کا بہت بھیانک انجام ہوئے گا ان کا خبر کا گڑا جو ہے جنت یا جہنم کی پائلی منزل ہے اگر انسان کے عامال وغیرہ صحیح رہے اس کے ہر کام جو اچھے کر کے دنیا میں کر کے آئیں گا تو اس کی خبر میں جو پوچھا جاتا ہے من رب کا تیرا رب کون اگر بندہ صالح رہا نیک رہا عامال ٹھیک رہے تو بولیں گا اللہ اس کے بعد دوسری سوال من دین کا تیرا دین کونسا ہے کونسا دین پر چلا تو یعنی دین مطلب راستہ تو کونسے راستے میں چلاتا تو اگر بندہ صحیح رہا تو بولیں گا دین اسلام ٹھیک ہے تیسرا سوال یہ ہے من نبی کا یعنی تمہارے نبی کون ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں آئے تھے چند روایتوں میں ہیں ایک لاکھ اسی ہزار نبی بہتر اللہ ہوا عالم جاننے والا ہمارے خوران مجید میں صرف پچیس نبیوں کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام یعہوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لسٹ میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام یعیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد میں چھ سو سال بعد میں ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ دا ہوئے تھے تمام اس دنیا کے لئے رحمت العالمین جو بن کر رہے تھے اس نبیوں کی ہمیں وہ نبی کی امت ہم ہیں تو ہم بولیں گے ہمیں عمال پاک رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بولیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام کی وہ یہ ہو تو وہ بولیں گے موسیٰ علیہ السلام کے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ فالور تھے تو وہ بولیں گے موسیٰ علیہ السلام یعنی من نبی یکا نبی مین دا میسنجر میسنجر مینز اللہ کے طرف سے جو پیغام اللہ بھی دیا تھا وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے میسنجر کے ٹھیک ہے ابھی ہمیں ہم نے معلوم ہے یاہو میسنجر ہمیں معلوم ہے واتساب میسنجر ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے ٹھیکٹر میسنجر بٹ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام جو پیغام لاکر ہمیں دیئے ہیں اس دنیا میں ہمارا اس شریر جو ہے ایک بھاڑے کا گھر جیسا گھر مکان بھاڑے میں لیتے ہیں نا ویسا ہمارا شریر ایک گھر بھاڑے کا ہے اس بھاڑے کا گھر یہ ہے اس دنیا یہ ہے ایک بھاڑے کا گاؤں ہے ایک بھاڑے کے گاؤں میں the planet of earth ماں دھرتی میں ایک بھاڑے کا گھر ہمارا شریر ہے اس شریر بھاڑے گھر ہمیں کبھی بھی کھالی کر کے جانا ہے یہ گھر ہمارا نہیں ہے جیسا بھاڑے گھر مٹھی میں بن کے رہتا ہے یہ ایک زمانے کے بعد وہ بھی توٹ پٹ جاتا ہے ویسا اس گھر بھی شریر بھی توٹ جائے گا تب ہمیں کہاں جائیں گے اس گاؤں بھی چھوٹیں گے دنیا بھی چھوٹیں گے جائیں گے جب اچھے عمال جو کر کے رہیں گے ان کو سیدھا ہاتھ میں اس کے عمال نامہ دیا جائے گا لیڈجر یعنی کہ اکانٹس رچڈر تھا نا کتنی کمائی کتنا خرچ آمد نہیں کتنا خرچہ کتنا وہ ایسا لیڈجر صحیح لوگوں کو سالحین لوگوں کو سیدھا ہاتھ میں عمال کتاب دیا جائے گا بدنصیب وہ ہیں گنے گار متعلق گنے گار میں اللہ کے طرف دھیان نہیں دیے اچھے بات عمال نہیں کیے اچھے کام نہیں کیے اچھے بات ٹک رہے تھے ان کو ڈامیت میں دیا جائے گا اللہ اگر نہیں ان کو معاف کیا تو جہنم میں دالے جائیں گے تو اس کے لئے میرے دوستوں ہم لوگ عمال نامہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لینے کے کوشش کریں گے تو اس دیکھو ہمارا پہلا منزل خبر ہے زندگی تھی تک ان کا نام تھا قفور صاحب انہوں آئے تھے نینٹین سیونٹی تری ہجری نینٹین سیونٹی تری جو گزرے ہوئے اور ایک ہے عبدالل خفور صاحب کی برت نینٹین سیونٹی فور ایکسپائری نینٹین نینٹی فور ربی اس جائے نہیں ابھی ایک ہے ملک ملک صاحبی بی ایکسپائری دو ہزار میں انتخال ہوئے ہیں انہوں کا پیدا ہے معلوم نہیں ہے یہ کوئی ایک تازی خبر ہے پھل ہل ریسنٹلی شاید ہوا ہے لگ رہا ہے اس کے بعد اور ایک تازی خبر ہے تو میرا دو سنبھائیوں ہماری منزل خبرستان ہے پہلی منزل خبرستان ہے یہاں پر آنا ہے اگر ہماری خبرستان خبر کی منزل روشنیدار اجالدار رہنا ہے تو ہمارے آمال صحیح کرو آمال صحیح کرو آمال صحیح کرو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے آمال آمال یہاں پہ فرخہ آپ کو جنت نہیں لے جائے گا کوئی امام آپ کو جنت میں جنت میں جنت میں جنت کو نہیں پہنچائے گا کوئی آپ کے پیر یا مرید جنت کو آپ کو نہیں لے کر جائیں گے صرف ہمارے آمال ہمارے جنت کو لے کر جائیں گا ندبانی کر کے میرے بھائیوں دوستوں فرخہ بازی چھوڑو دینوں اسلام میں ہمیں ہیں اسلام یہ سکھاتا ہے انسان اور انسانیت کا نام ہے اسلام ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کر اس دھرتی میں اللہ بھیجاتا تمام عالم کے لئے رحمت بر کے بھیجاتا ہمنا رب ہمارا اللہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں آج ہمیں تحتر فرخے میں بڑھ کے ہمیں زحمت بن گئے ہیں اپنے خود کے لئے فلان کو بولتا ہے وہ کافر ہے فلان کو بولتا ہے انہیں کافر ہے فلان بولتا ہے انہوں کافر ہے کسی کو کوئی کافر بولنے کا حق کسی کو نہیں تایا ابھی کبرہی بات کافر کہا دی ہے کافر کا میننگ کیا معلوم ہے جو ایمان نے کام میں ایک جو رہتا ہے اسے کفر بولتے ہیں منافق رہتا ہے انہیں انہیں جو ہے منزل نہیں پہنچیں گا آپ کو منزل جانے نہیں دے گا اس کے لئے میرے بھائیوں دوستوں فرخہ بازی چھوڑو فرخہ بازی چھوڑو ہماری منزل پہلی منزل خبر ہے خبر میں بھی آپ اچھے رہنا ہے ہمیشہ 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 جو نہیں مٹنے والی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی وہ زندگی خوشحال ہم پانے کے لئے اس چھوٹی سے ادنی ایک دنیا میں ہمیں صحیح عمل کریں گے اللہ سے یہ دعا کریں گے آئے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی تو ہمنا خوشحال رکھ خبر کے منزل بھی ہمنا آسان رکھ آخرت ہماری جو ہے تیرے آئے میں رب تیرے رحم و کرم سے ہمنا ہمارے پر رحم کر کے ہمنا جنت عطا فرما یہی دعا مانگنے کا طریقہ ہے اللہ خوران مجید میں صاف صاف کیا ہے ہمیں جو ہیں رب کی رضی پکڑیں گے اللہ تعالیٰ بولتا ہے میری رسی گھٹ پکڑو کونسی رسی ہے وہ عامال کہنے والی رسی ہے فرقے بازی رسی نہیں لگے جائیں گا من رب کا تین سوال میں خبر میں من رب کا من نبی کا من دین کا اتنی ہی آئے گا من فرخہ بول کے کبھی کوئی نہیں پوچھے گا تم کون سے عالم کے بندے ہو کون سے پیر کے چھیلے ہو یہ نہیں پوچھے گا میرے بھائیوں دوستوں آپ کو یہ کھلا کھلا میں سمجھا دیا ہوں جتنا مجھے معلوم ہے موٹی موٹی زبان میں انشاءاللہ پھر سے ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ The Peace World Organization سے محمد رفی